تو بھائی ویڈیو بنا بنا کر ہم تھک گئے ہیں ٹک ٹوک پر چھے مہینے ہو گئے ہیں سال ہو گیا ہے لیکن ہمیں سکسنس نہیں مل رہا ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی ہمیں ویوز نہیں مل رہے ہمیں لائک نہیں مل رہے ہماری ویڈیو فور یو پر نہیں آ رہی ایسی کیا غلطی کر رہے ہیں ہم جو باقی نہیں کر رہے ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی ہمیں ان لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ا اتنا ٹرینڈ میں چلے گئے جب انہوں نے ٹک ٹوک شروع کیا تھا تب سے ہم بھی کام کرتے آ رہے ہیں مگر ہمیں ریسپونس اچھا نہیں مل رہا ٹک ٹوک کی وجہ سے تو آخر ہمیں ایسی کیا غلطی کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کون سی غلطیاں کر رہے ہیں کون سی غلطیوں کو آپ کو صدارنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ غلطیاں صدار لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو لازمی سے سیکسس ملے گا آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا چاہے آپ کے اکاؤنٹس کو ریپورٹیں لگ رہی ہیں جو مرضی لگ رہا ہے اگرور کر دیں یار اپنی نیت صاف رکھیں اللہ پاک آپ کو اتصال دینے والا ہے لیکن کچھ غلطیاں آپ کر رہے ہیں ان کو صدارنا آپ کے بس میں ہے جب تک آپ ان کو نہیں صداریں گے آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہونے والی آپ کو سیکسس نہیں ملنے والا ساری زندگی لگے رہے ہیں یار آپ کو نہیں ملنے والا یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے فائدے مند ہوگی ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کام دس پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں ان دس پوائنٹس کو آپ نے مددے نظر رکھنا ہے اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا نہیں اگر آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے آپ کو ٹک ٹوک پر کامیابی مل جاتی ہے تو ایک ٹک ٹوک پر میرے نام کی ویڈیو لازمی آپ نے ڈالنی ہے یہ مجھ سے آپ کو وائدہ کرنا ہوگا کہ بھائی اس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچاؤ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ٹک ٹوک پر وائرل ہوا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے وہ دس ٹوپک کون سے ہیں کن کو آپ نے مددے نظر رکھنا ہے اور کس طرح آپ ٹک ٹوک پر فیمس ہو سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک بات لازمی آپ سے بولوں گا دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کرنا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دینا دل مانے تو نہیں دل مانتا تو آپ کی مرضی تو یہاں میں نے جو ہے دس پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے یہاں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں اپنی کاپی میں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا ون بائی ون ٹھیک ہے پہلے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ جی ہاں اب اپنے اکاؤنٹ کی اپنے سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کو میں سائیڈ پر بھی دکھا دیتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے جب نیو اکاؤنٹ بنایا ہے پرو اکاؤنٹ میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو چین کرنا ہے اگر نہیں کیا تو اگر ہوا ہے آلریڈی تو اوکی ہے اس کو مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پر آپ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو سب سے پہلے آپ نے اس کا کیچے کلئر کر دینا ہے یا سائیڈ پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فری سپیس میں جا کر اوپر اوپر آپ کو کلئر کیچے کا اپشن ہوگا کلئر پر کلک کر کے اس کا کیچے لازمی سے آپ نے کلئر کرنا ہے ہر بار جتنی بار ویڈیو اپلوڈ کرو گے کیچے کلئر کر دینا ہے یہ لازمی سے آپ نے کام کرنا ہے دوستوں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو ٹک ٹوک پر سیکسس نہیں مل سکتا دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے پرو پر ویڈیو یہ آپ کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے پرو پر ویڈیو کیا ہے دیکھیں آپ چھ مہینے سے کام کر رہے ہیں سال سے کر رہے ہیں لیکن آپ غلطی یہ کر رہے ہیں کہاں غلطی کر رہے ہیں آپ ویڈیو ڈالتے ہیں کبھی ایک ویڈیو ڈال دی کبھی دو ویڈیو ڈال دی پھر ہفتہ ناغہ کر دیا ہفتہ چھوٹی مار دی اس کے بعد لیکن اگر آپ ان ٹک ٹوکرز کی بات کریں جو میں یہاں دکھا رہا ہوں یہ سیکسس پا چکے ہیں لیکن اب بھی ان کا کوئی دن ناغہ نہیں ہوگا آپ ان کے اکاؤنٹس میں جائیں ان کے چیک کریں ڈیلی بیسز پر آپ کو ان کی پانچ چھ ویڈیوز لازمی سے ملیں گی چاہے یہ جاپان گئے ہوئے ہیں چاہے یہ چائنا گئے ہوئے ہیں چاہے یا پھر دبائی گئے ہوئے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں ڈیلی بیسز پر پانچ چھ ویڈیوز آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کہتا ہے کہ آپ کو یہاں ٹائم دینا ہوگا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ بھی آپ کے لئے ایک نوکری ہے جس کو ڈیلی بیسز پر حاضری دینا آپ کے لئے ضروری ہے اٹینڈس کرنا ضروری ہے اگر یہاں آپ اٹینڈس نہیں کروگے آپ حاضری نہیں دوگے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کو ڈیلی بیسز پر پانچ چھ ویڈیو ڈالنی ہے اگر پہلے آپ ایسا کر رہے تھے تو آپ کو کامیاب نہیں ملی یہ بات میں نہیں مانوں گا آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں آپ نے پانچ چھ ویڈیو ڈالی ہیں ہفتہ پروپر کام کیا ہے بے شک مہینہ پروپر کام کیا ہے پھر چھوڑ دیا پندرہ دن چھوڑ دیا بیس دن چھوڑ دیا اس کے بعد پھر شروع کر دیا ایسا کام نہیں کرنا اگر ٹک ٹوک پر کامیاب ہونا ہے یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر کامیاب ہونا ہے تو میرے بھائی آپ می آئے نیری آوے تو اسی ویڈیو پاڑی ہیں ویڈیو ہر حال میں آپ کی ڈالنی ہے پانچ چھ ویڈیو ڈیلی بیسز کی اپنا روٹین بنا لو کہ ہم نے ویڈیو ڈالنی ہے ہر حال میں چاہے مصروف ہے تو اس سے پہلے ویڈیوز بنا کر رکھو وہ ڈیلی بیسز پر روٹین کے حساب سے آپ ویڈیوز ڈالتے رہو ایسا نہیں ہے کہ یار آج ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی تو پہلے جو ویڈیوز بنا کر رکھیں ان کو سیو رکھو پینڈنگ میں رکھو لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں بیس ویڈیو ڈال دو تو پھر ہفتہ چھوٹیاں مار دو پانچ چھ ویڈیوز روز کی ڈالو تین چار ڈالو پانچ چھ نہیں ڈالتی لیکن باقی کچھ ویڈیوز اپنی پینڈنگ میں رکھ دو اگلے دن اگر آپ مصروف ہو تو وہ ویڈیوز آپ کے کام آ جائیں گی اپلوڈ کرتے رہو ساتھ ساتھ ان کو تاکہ آپ کا کوئی دن ناغا نہ جائے کوئی آپ کا مس دن نہ جائے تاکہ آپ کی ویڈیوز ڈیلی بیسز پر چلتی رہیں ڈیلی بیسز پر اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ کی ویڈیو آپ ڈیلی بیسز پر کام کر رہے ہو اب چلتے ہیں تیسرے نمبر پر اب تیسرے نمبر پر بات آتی ہے ویڈیو کوالیٹی کی اب آپ کیا کرتے ہیں جہاں موجود ہیں جیسی ویڈیو ہے اپلوڈ کی بنا لی اپلوڈ کر دی ایسی گلتی نہیں کرنی ویڈیو کی کوالیٹی بنانی ہے آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے اگلے بندے نے جو ویڈیو ڈالی ہے اسی کی آپ اگر ویڈیو اسی ساؤنڈ پر کر رہے ہیں سیم اس سے کر رہے ہیں اسے ڈیفرنٹ کریں کوشش کریں اس بندے سے ڈیفرنٹ کریں اگر سیم ویسا کریں گے تو پھر بڑا ٹکٹوکر تو ڈال چکا ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ڈالنے کی آپ انہیں اس سے ڈیفرنٹ کرنا ہے لیکن ویڈیو میں کوالیٹی ہونی چاہیے ساؤنڈ میں کوالیٹی ہونی چاہیے آپ کی ایکٹنگ میں کوالیٹی ہونی چاہیے دم ہونا چاہیے تب ہی آپ کی ویڈیو لوگوں تک ٹکٹوک پنچائے گا اگر آپ کی ویڈیو میں کوالیٹی نہیں ہوگی دم نہیں ہوگا تو آپ کی ویڈیو کو لائک نہیں ملیں گے ویوز نہیں ملیں گے ویڈیو پوری کوئی بندہ نہیں دیکھے گا تھوڑی سی ویڈیو دیکھے گا چلا جائے گا کیونکہ اس میں ایوری ٹائم بہت مائنے رکھتا ہے ویڈیو میں ایوری ٹائم تب ہی ملے گا اگر آپ کا کوالیٹی ہوگی آپ کی ویڈیو میں آپ کا کونٹینٹ دمدار ہوگا تب ہی آپ کو ویڈیو آگے تک ٹکٹوک پہنچائے گا یا پھر یوٹیوب کوئی بھی سوشل میڈیا نیٹورک ہے وہ آپ کی ویڈیو کی کوالیٹی کو جج کرتا ہے کہ عوام آپ کی ویڈیو کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی پورا دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی کتنی ٹائمیں دے رہی ہے ایوری ٹائم آپ کو کتنا آ رہا ہے پندرہ سیکنڈ کی یار ویڈیو ہے اس میں بھی آپ کو دو تین سیکنڈ کی ویوز ملے تو پھر کیا فائدہ صرف اوپر اوپر ملے ویڈیو کوالیٹی بنائیں اچھا جی اب ہم چلتے ہیں چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر ویڈیو ٹائمیں گا آپ نے رکھنی ہے اپنی آپ نے ایسے ہی نہیں جب آپ ٹائم فری ہوا ویڈیو اپلوڈ کر دی جب آپ کے پاس ٹائم فری ہے ویڈیو بنا سکتے ہو لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے ویڈیو کا آپ ٹائم رکھیں جو جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے وہ رکھیں کوشش کریں اپنا انیلیٹکس چیک کریں اکاؤنٹ کا کہ کس ٹائم آپ کو زیادہ ٹریفک آ رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ پر وہ ہی ٹائم آپ اپنے فکس کر لیں انہی ٹائم پر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے مال لو صبح ایک دس بجے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہو دوسری دو بجے کر دو تیسری شام کو سات بجے کر دو چوتھی جو ہے وہ رات کو دس بجے کرو اس طرح آپ نے ٹائم رکھنا ہے گیپ رکھنا ہے ویڈیوز میں یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی دس بیس ویڈیو ڈالی فری ہے یار ڈال رہے ہیں اپنا کوٹا پورا کر رہے ہیں تو کوٹا پورا نہیں کرنا آپ نے آپ نے ٹائم کا سیٹ کرنا ہے اپنا ٹائم کو مد نظر رکھ کر ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے کہ یار ایک ویڈیو ہم نے جو اب اپلوڈ کی ہے وہ ہم نے اس ٹائم کی ہے تو دوسری ویڈیو کو ہم نے گیپ دینا ہے دو تین گھنٹے کا اس کے بعد اپلوڈ کرنی ہے پھر تیسری ویڈیو اور جس جس ٹائم پہ آپ دیکھو ویڈیو ڈالی ہیں آپ نے آپ کو رسپونس ملائے ٹک ٹک کی طرف سے وہ ٹائم اپنا سیٹ کر لو پکا کر لو پھر آپ نے اسی ٹائم پر ہی ویڈیو ڈالنی ہے آگے پیچھے نہیں کرنا اگر آپ ان کے اکاؤنٹس کی بات کریں تو ان کے اکاؤنٹس میں بھی اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو یہی ٹائمنگ کے حساب سے ویڈیوز ملیں گی ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو کے اوپر ویڈیو کے اوپر ویڈیو آئی ہوئی ہے نہیں ایک ویڈیو اگر آپ کو آئی ہوئی ہوگی ایک گھنٹہ پہلے تو پھر اس پہ ٹائم دیکھیں تو دوسری ویڈیو آئی ہے تین گھنٹے چار گھنٹے بعد ایسا نہیں ہے کہ سیم اسی ٹائم انہوں نے ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی اپنا ٹائم بچانے کے لیے مصروف ہے تو بس ہم ابھی صحیح پورا کر دیتے ہیں کوٹا تو ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی اب چلتے ہیں ٹپ نمبر فائف کی طرف اب جو ہماری ٹپ نمبر فائف ہے وہ ہے آپ کی ویڈیو جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ویڈیو میں ٹائٹل ہیش ٹائگز لازمی سے یوز کرنے ہیں اب ٹائٹل جس بندے کی آپ نے کوپی کی ہے جس پر ٹوپک پر آپ نے ویڈیو ڈالی ہے ٹائگز دیکھیں اس نے کیا دی ہیں سیم وہی ٹائگز دینے ہیں تاکہ اس کی سجیشن میں ویڈیو آپ کی آ جائے جب کوئی یوزر ویڈیو کو اوپر اوپر کرتا جاتا ہے بڑے ٹکٹوکرز کی تو ظاہر سی بات ہے فوریو میں ویڈیو چل رہی ہیں اس کی فوریو میں چل رہی ہیں اس کے نیچے ہی آپ کی آ جائے نیچے دوسرے نمبر پر نہیں آ رہی تیسرے پر آ رہا ہے چوتھے پر آ جائے پانچ میں چھہ میں پر تب ہی آئے گی جب آپ ہیشٹیگ بھی انہی کے یوز کرو گے جو وہ ہیشٹیگ یوز کر رہے ہیں چاہے انہوں نے اپنے نام کا ہیشٹیگ یوز کیا ہے سیم وہی ہیشٹیگ یوز کرنے ہیں ورنہ کوشش کریں ٹرینڈنگ ہیشٹیگ یوز کریں اور ٹرینڈنگ کونٹینٹ ڈونڈیں کونٹینڈ بھی ٹرینڈنگ دونڈیں ٹھیک ہے جو ٹرینڈنگ چل رہا ہے ٹرینڈ چل رہا ہے جس بات کا اسی پر جیسے کہ اب تھوڑی دن پہلے ایک ٹرینڈنگ ٹوپک چل رہا تھا آدل نہیں رہے کافی لوگوں نے اس پر فائدہ اٹھا لیا صرف آدل والی آئی ڈی نے نہیں اٹھایا بلکہ کافی باقی آئی ڈیز نے بھی اس پر فائدہ اٹھایا سیم ٹرینڈنگ کونٹینڈ ڈھونڈیں ٹرینڈنگ پر کام کریں ہمیشہ اور ٹرینڈنگ ہیشٹیگ بھی یوز کریں ٹرینڈنگ ٹائٹل یوز کریں ٹائٹل اگر آپ کو نہیں پتہ لگانے کا دوسروں کا ٹائٹل دیکھیں سیم ویسا ٹائٹل لگائیں ٹائٹل میں کسی چیز کی غلطی نہیں کرنی اب ٹائٹل کیا ہے ہیشٹیگ کیا ہے میں یہاں سائٹ پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ٹائٹل اور ہیشٹیگ ہے ایسے ہی آپ نے ٹائٹل اور ہیشٹیگ لگانے ہیں اب ٹپ نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں کوشش کریں کہ آپ جو ویڈیوز ڈال رہے ہیں وہ فنی ویڈیو ہوں فنی ویڈیو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اب میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ فنی ویڈیو ڈالیں آپ مطلب کہ ایموشنل ویڈیوز یا یہ نہیں ڈال سکتے کیا وجہ دیکھیں میں نے شوپ لگائی تھی موبائل شوپ لگائی تھی تو وہاں مجھ سے زیادہ تر جو لوگ ویڈیوز ڈال لوڈ کروانے آتے تھے وہ یہی کہتے تھے ٹک ٹوک کی ویڈیو ڈال لوڈ کر دو اور ٹک ٹوک کی بھی وہ فنی ویڈیوز کہتے تھے ڈال لوڈ کر دو ایسا نہیں کہ وہ دوسری ویڈیوز کہتے تھے یا ایسی ویڈیو ڈال لوڈ کر دو جو ہم وٹسپ سٹیٹس پر لگا سکے کیونکہ ٹک ٹک ہر وقت بندے کا پیکج نہیں ہوتا ٹک ٹوک کے لیے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شوپ سے جا کر وہ ڈال لوڈ کروا کے دیکھ لیتے ہیں تو ایسے میں اگر وہ آپ فنی ویڈیوز زیادہ ڈالو گے فنی ویڈیوز زیادہ آپ کی چلیں گی اب دیکھ لو یہاں کچھ لوگوں نے فنی ویڈیوز یا سونگ پر ویڈیوز چلائی ہیں وہ تو سارے ٹک ٹکر جو ہیں ان کے تو تین چار ملین ہو گئے ہیں لیکن جنہوں نے سٹوریز ویڈیوز بنا رہے ہیں شروع سے تو ان کے ابھی بھی وہ ایک ملین پر اڑے پڑے ہیں میں بات کرتا ہوں دو ٹک ٹکرز کی جن کا میں فین ہوں دل سے فین ہوں ان کے میں کانٹینٹ پسند کرتا ہوں مگر ان کو ٹک ٹک کی طرف سے رسپوس نہیں ملا ان کی ٹک ٹک نے آگے ویڈیو چلائی نہیں ان کو فین ملے نہیں پہلے نمبر پر جس کا میں فین ہوں وہ ہے نبیل کھوکر نبیل کھوکر بہت اچھے کانٹینٹ ڈالتا ہے بہت اچھی سٹوریز ڈالتا ہے مگر اس بیچارے کو اچھا رسپوس نہیں ملا دوسرے نمبر پر ہے مسٹر آدی اس سے وہ بھی بہت اچھے کانٹینٹ ڈالتا ہے بہت اچھی سٹوریز ڈالتا تھا مگر ویسا رسپوس نہیں ملا جو باقی ٹک ٹکرز کو ملا جو فنی ڈالتے تھے یا دوسرے کے سونگ پر ڈبنگ کرتے تھے ان کو اچھا ریسپوسٹ ملا لیکن ان کو نہیں ملا جن کا اپنا اریجنل کانٹینٹ تھا اور اچھی سٹوریج ڈالتے تھے تو اس لئے کوشش کریں فنی یا پھر سونگ پر ہی ویڈیو ڈالیں اگر کوشش کریں نہیں تو اپنا کانٹینٹ ایک نیا لائیں جو پہلے ٹک ٹوک پر نہ ہو تو زیادہ چلے گا وہ آپ کا کانٹینٹ جو اگر آپ اپنے کریشن کریں گے اگر کوشش کریں تو کافی کانٹینٹ مل جائیں گے آپ کو جو ابھی بھی ٹک ٹوک پر موجود نہیں ہے میں آپ کو سجیسٹ کچھ بھی نہیں کرنے والا اب چلتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف اب ٹپ نمبر سیون جو ہے وہ ہے ویڈیو لیمٹ اب آپ نے ویڈیو کی لیمٹ رکھ لینی ہے کہ یار جو ویڈیو کی لیمٹ آپ ڈال رہے ہو کہ یار ایک دن آپ نے چار ویڈیو ڈالی ہے تو آپ نے چار ویڈیو ہی ڈالنی ہے اگلے دن ایسا نہیں ہے کہ اگلے دن آپ دس ویڈیو ڈال دو یا پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے دن ایک ویڈیو ڈالو جو لیمٹ آپ کی چل رہی ہے ویڈیو کی لیمٹ کو آپ نے مد نظر رکھ کر دیلی بیسز پر آپ نے وہی کام کرنا ہے اور کوشش کریں چار سے پانچ ویڈیو اس سے زیادہ نہ ڈالیں اس سے زیادہ نہ تو نوٹفیکشن جاتا ہے نہ ہی سجیشن میں ویڈیوز آتی ہیں چار سے پانچ ویڈیو بیسٹ ہے جو ٹائمنگ میں نے بتائی تھی اسی ٹائمنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صرف چار ویڈیو چار ویڈیو ڈیلی بیسز پر آپ نے ڈالنی ہے یہ ویڈیو کی لیمٹ آپ نے ڈیلی بیسز پر رکھنی ہے گیا چار ویڈیو ڈالنی ہے آپ ایک دن میں دس ویڈیو بنا لیتے ہو بس ویڈیو بنا لیتے ہو ان کو پینڈنگ میں رکھ دو ان کو ہیستہ ہیستہ پبلش کرتے رہو چار چار ویڈیو ڈیلی بیسز کے ٹائم پر ان کو ڈیلی بیسز پر آپ پبلش کرتے رہو ٹک ٹوک پر اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ایڈ کی طرف ٹپ نمبر ایڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں دوسروں کی جب آپ ٹک ٹوک کھولتے ہیں فور یو پر تو لوگوں کی ویڈیوز کو لائک بھی کریں ویڈیوز کو لائک کریں ان کے کومنٹس کو لائک کریں کیونکہ ان کے کومنٹس بھی آپ کو لائک کرنے ہوں گے تاکہ لوگوں تک آپ کی آئیڈی جائے اگر فور یو پر آپ کی آئیڈی نہیں آ رہی تو لوگ وہاں سے دیکھ کر آپ کی آئیڈی کا وزٹ کریں آپ نے کونٹنٹ اچھا ڈالائے تو وہ اگلا بندہ ظاہر سی بات ہے مجبور ہو جائے گا آپ کو فالو کرنے پر آپ کی ویڈیوز کو لائک کرنے پر جتنے زیادہ آپ کو لائک سے ملیں گے اتنا زیادہ چانس ہوتے ہیں ویڈیو کو فور یو میں آنے کے ویڈیو کو لائک اچھے مل رہے ہیں اچھا رسپونس مل رہے ہیں ٹک ٹوک کی نظر میں وہ ویڈیو آ جاتی ہے ٹک ٹوک کے الگوریتھم میں آ جائے گی آپ کی ویڈیو تو آپ کو زیادہ رسپونس ملے گا ٹک ٹوک کی طرف سے اور ٹک ٹوک کی طرف سے آپ کو وائرل ہونے کے زیادہ چانس ملیں گے اگر آپ دوسروں کی ویڈیو کو لائک بھی کریں گے یا پھر دوسروں کے کومنٹس جو کومنٹس لوگ کرتے ہیں ان کے کومنٹس کو لائک بھی کریں گے تب بھی آپ کو چانس ہے آپ کے ویڈیوز کو وائرل ہونے میں آپ کے اکاؤنٹ کو وائرل ہونے میں ٹرینڈ کرنے میں اب چلتے ہیں ٹپ نمبر نائن کی طرف تو ٹپ نمبر نائن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس بھی کرنے ہیں کومنٹس کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے اکاؤنٹ کا وزٹ کرتے ہیں کومنٹس میں جا کے وزٹ کرتے ہیں کافی لوگوں کو شوک ہوتا ہے کومنٹس پڑھنے کا کومنٹس وزٹ کرنے کا اور جس نے عجیب و غریب کومنٹ کیا نا تو اس کے کومنٹ پر لازمی سے بندہ وزٹ کرتا ہے مجھے خود پرسنلی بتاؤں تو شوک ہے کومنٹس پڑھتا ہوں عجیب و غریب کومنٹس ہوتے ہیں ایک دو ٹک ٹوکر ایسے ہیں جن کو عجیب و غریب ہی کومنٹ ہوتے ہیں ان کو اچھا کومنٹ ملتا ہی نہیں ہے ان کو عجیب و غریب کومنٹ ملتے ہیں اور وہ کومنٹس پڑھنے کے لیے میں ان کے کومنٹ باکس میں جاتا ہوں اب دیکھتا ہوں جس نے عجیب و غریب کومنٹ کیا ہے تو میں اس کی آئی ڈی بھی وزٹ کرتا ہوں کہ یہ کونٹینٹ بھی اچھا ڈالتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تو اس لیے عجیب و غریب کومنٹ کریں یا اچھے کومنٹ بھی کریں لازمی نہیں ہے عجیب و غریب کریں جو اچھے کومنٹ کے لائک اور ٹکٹوکر تو اسے اچھے کومنٹ بھی کریں کومنٹس لازمی کریں دوسروں کے ویڈیوز کے نیچے اس سے بھی آپ کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے زیادہ چانس ہے آپ کے اکاؤنٹ کو رینک ہونے کے زیادہ چانس ہے اب جو آخری ہماری ٹپ ہے وہ ٹپ نمبر دس ہے وہ یہ ہے کہ ٹپ نمبر دس میں آپ نے بڑے ٹکٹوکرز کو فولو نہیں کرنا اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو انفولو کر دیں بڑے ٹکٹوکرز کو آپ نے فولو نہیں کرنا ان کے آلریڈی بہت سارے فولوارز ہیں ان کو فولو کرنے سے آپ کے ٹکٹوک اکاؤنٹ وہ الگوریتم سے نکل جائے گا ٹکٹوک کی کیوں ریزن یہ ہے کہ آپ نے بڑے ٹکٹوکرز کو فولو کیا ہے ان کو فولو کر کے ان کی کوپی کر رہے ہو ٹکٹوک یہ دیکھتا ہے اسی لیے آپ کو آگے لانے میں ٹکٹوک آپ کی مدد نہیں کرے گا جتنے بھی اکاؤنٹس فولو کیوں ہیں سب کو ان فولو کر دو چھوٹے ٹکٹوکرز کو فولو کرنا شروع کر دو چھوٹے چھوٹے ٹکٹوکرز کو فولو کرو کیوں کہ چھوٹے جو ٹکٹوکرز ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز زیادہ تر لوگوں تک نہیں آئی ہوتی تو آپ اگر ان کی کوپی بھی کر لیتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کی کوپی کی ہے بڑے ٹکٹوکر کے آپ کوپی کریں گے سیم ویسا کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ٹکٹوکر کو پہلے دوسروں نے دیکھا ہوا ہے تو آپ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یار فیلام بندے کس نے کوپی کر دیا یہ فیلام بڑے کی وہ تو پہلے سے فیمس ہیں تو اس لیے چھوٹے ٹکٹوکرز کو فولو کرو گے ان کے کونٹینٹ کو فولو کرو گے ان کی اگر ویڈیوز کو آپ فولو کرو گے سیم ویسی ویڈیوز بناو گے تو آپ کو زیادہ چانس ہے ٹکٹوک پر وائرل ہونے کے ٹکٹوک پر ٹرینڈ کرنے کے آپ کا اکاؤنٹ زیادہ گروہ کرے گا ٹکٹوک پر تو یہ تھے دوستو دس ٹپس جو میں نے آج آپ لوگ ساتھ شیئر کی امید کروں گا یہ ٹپس آپ کو لازمی سے سمجھ بھی آئی ہوں گی اور پسند بھی آئی ہوں گی پسند آئی ہیں تو لائک دوستو ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چل سکے ان ٹپس کے بارے میں ان کا بھی کچھ فائدہ ہو سکے چینل پر نئے ہو تو یا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا کیونکہ ایسے ڈیفرنٹ اور الگ انداز میں جو طریقے کار لاتا رہتا ہے وہ لاتا ہے صرف اور صرف آپ کا دوست آپ کا بھائی ٹرکسز ماسٹر تینکیو اللہ حافظ